السلام علیکم ناظرین ناظرین کرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی کسٹ نمبر 13 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ جس طرح آپ نے پچھلی ویڈیو پر ہمیں پیار دکھایا تھا اس ویڈیو پر بھی آپ ویسا ہی پیار دکھائیں گے آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا بیوٹے شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتی ہیں کہ عثمان صاحب کی بیٹی فاطمہ خاتون تمام سرداران کی بیویوں کو یعنی شہر کے محل کے سین یعنی کے وسط میں لے کر آتی ہیں جب فاطمہ خاتون تمام سرداران کی بیویوں کو یعنی شہر کے محل کے وسط میں لے کر آتی ہیں تو تمام سرداران کی بیویوں میں سے ایک سردار کی بیوی ملہون خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ ماشاءاللہ ملہون خاتون ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی شانج اور شوکت کے ساتھ اس محل کو بہترین سجایا ہے جس پر ملہون خاتون سردار کی بیوی کے یہ الفاظ سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور سردار کی بیوی کا شکریہ ادا کر دی ہے ناظرین اسی اصنا میں ہولو فیرہ بھی یعنی شہر کے محل کے وسط میں آ کر کسی کونے میں بیٹھ جاتی ہیں اس کے بیٹھ جانے کے بعد فوراً سعادت خاتون یعنی شہر کے محل کے وسط میں آ جاتی ہیں جس پر تمام سرداران کی بیویاں اور خاص طور پر ملہون خاتون اور فاطمہ خاتون اٹھ کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ یعقوب میں ایک خیالی سلطان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین اس کے بعد سعادت خاتون یعنی شہر کے وسط میں جیسی آتی ہیں ملہون خاتون فاطمہ خاتون اور تمام سرداران کی بیویاں ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں جب سعادت خاتون غرورانہ انداز کے ساتھ محل کے وسط میں آتی ہیں تو وہ ہلو فیرہ کو دیکھ کر غصہ ہو جاتی ہیں کیونکہ سعادت خاتون یہ چاہتی تھی کہ جس طرح ملہون خاتون فاطمہ خاتون اور تمام سرداران کی بیویاں میری تعظیم کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں ایسے ہی وہ لڑکی کیوں نہیں اٹھی آخرکار وہ لڑکی کون ہے جس نے میری تعظیم نہیں کی ناظرین اس کے بعد سعادت خاتون اپنے دماغ میں یہی خیال لیے ہوئے ملہون خاتون کی جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں ملہون خاتون کی جگہ پر بیٹھنے کے بعد سعادت خاتون کو یہ بیزتی ہلو فیرہ والی حضم ہی نہیں ہوئی تھی کہ سعادت خاتون غرورانہ انداز اور تنزیہ الفاظ کے ساتھ ملہون خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں ماشاءاللہ آپ نے اس محل کو کافی بہترین سجایا ہے اور خادمہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے سعادت خاتون کہ میرے کپڑوں میں سے سو کپڑے ملہون خاتون کو توفے میں دے دو جس کے جواب میں ملہون خاتون کہتی ہے نہیں ہمیں یہ کپڑے نہیں چاہیے ہماری کائی خواتین بہترین کپڑے تیار کرتی ہیں سعادت خاتون آپ کا شکریہ جس کے بعد ملہون خاتون سعادت خاتون سے یہ الفاظ کہہ کر دوبارہ سے کہتی ہے کہ یہ کپڑے آپ تمام سرداران کی بیویوں میں تقسیم کر دیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے یعنی شہر کا کمرہ یعنی کہ عثمان صاحب کا دیوان دکھایا جاتا ہے جہاں پر تمام سرداران یعنی کہ یاکوب بے کراسی صاحب مبارک الدین اور خاص طور پر عثمان صاحب تشریف لاتے ہیں جب تمام سرداران اس کمرے میں تشریف لاتے ہیں تو بران سیپاہی تمام سرداران کو ان کے بیٹھنے کی جگہ دکھاتا ہے یعنی کہ جہاں جہاں کس کس سردار نے بیٹھنا ہے جس کے بعد کراسی صاحب بولتی ہیں کہ عثمان صاحب یہ کون سا رواج ہے یہ کون سی روایت ہے کہ جہاں سرداران کو بیٹھنے کی جگہ دکھائی جاتی ہے کہ کس سردار کو کہاں بیٹھنا ہے آخرکار یہ کون سی روایت ہے جس پر مبارک الدین صاحب کہتی ہیں ماشاءاللہ عثمان صاحب ماشاءاللہ مجھے یہ بہت اچھا لگا اور یہ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے وہ نشان آپ لوگوں نے ہمارے بیٹھنے کی جگہ پر بنائی ہوئے ہیں یعنی کہ ہر سردار کے قبیلے کا نشان اس کے بیٹھنے کی جگہ پر بنا ہوا تھا جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں بے شک بے شک بے شک مبارک الدین صاحب انہی نشانوں کی وجہ سے ہمارے سپاہیوں کا خون بہا اور انہی نشانوں کو آگے تک لے جانے کے لیے ہمارے کافی سپاہی شہید ہوئے لیکن کچھ لوگ آ کر ہمارے ان نشانوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں یہ الفاظ عثمان صاحب تنزیہ انداز کے ساتھ یاکوب بے کو سنا رہے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کی نظریں یاکوب بے کی آنکھوں میں ہوتی ہیں اور یاکوب بے کی نظریں عثمان صاحب کی آنکھوں میں اس کے بعد کراسی صاحب یاکوب بے سے کہتے ہیں یاکوب بے آپ کی جگہ پر گرمیان قبیلے کا نشان تو مجود نہیں ہے یہ کیسی بات ہے جس کے جواب میں عثمان صاحب بران سپاہی سے کہتے ہیں واللہ واللہ یہ تم نے کیا کر دیا آخرکار تم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی آخرکار تم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی تم نے یاکوب بے کی بیٹھنے کی جگہ پر آخرکار نشان کیوں نہیں بنایا جس پر یاکوب بے کہتے ہیں کوئی بات نہیں عثمان صاحب کوئی بات نہیں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جس کے بعد عثمان صاحب تمام سرداران کو ان کے بیٹھنے والی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور خود بھی بیٹھ جاتے ہیں یاکوب بے کو بھی سادت خاتون کی طرح اپنی بیزتی حضم نہیں ہوئی اور غرورانہ انداز سے عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں سرداران آپ فکر نہ کریں اور یاکوب بے جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ گرمیان قبیلے کی جگہ بن جاتی ہے جس پر عثمان صاحب غرورانہ انداز سے یاکوب بے کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں جی بلکل یاکوب صاحب میں آپ کو بھی یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں جس کے بعد یاکوب بے عثمان صاحب سے کہتے ہیں بے شک عثمان صاحب بے شک اور ہم جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے جس پر عثمان صاحب کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری چالے آپ کے سامنے واضح ہوگی جس کے بعد منظر تبدیل کر کے دوبارہ سے خواتین کو دکھایا جاتا ہے جس پر ایک سردار کی بیوی سادت خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں سادت خاتون ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ سرحدوں پر آئے ہوئے ہیں جس کے جواب میں سادت خاتون پھر سے غرورانہ انداز سے سردار کی بیوی کو جواب دیتی ہوئے کہتی ہے جی بلکل آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے ہم سرحدوں پر امن قائم کرنے کے لئے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم سرحدوں کی ارد گرد گھومتے رہیں گے یہ سن کر ملون خاتون سادت خاتون کو جواب دیتی ہیں تو ماشاءاللہ سادت خاتون ماشاءاللہ پھر ہم ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے رہیں گے جس پر سادت خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتے رہیں گے ملاقاتیں اور اسی دوران سادت خاتون ملون خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو میرے آنے پر اٹھی نہیں آخرکار کیا اسے تعظیم نہیں کہ جب بڑے آتے ہیں تو ان کی تعظیم کرنی پڑتی ہے کیا یہ بدتمیز لڑکی آپ کی بہو ہے جس پر ہولت فیرہ سادت خاتون کو مخاطب ہو کر کہتی ہے آپ مزاک اچھا کر لیتی ہیں جس پر ایک سردار کی بیوی کہتی ہے کیا باقیتاً یہ آپ کی بہو ہے جس پر ملون خاتون کہتی ہے نہیں یہ ہماری مہمان ہے اس کے بعد سادت خاتون ہولت فیرہ کو مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آخرکار کونسی ہوائیں تمہیں ان زرزمینوں پر کھیج کر لائی ہیں جس کے جواب میں ہولت فیرہ مخاطب ہو کر سادت خاتون کو کہتی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہاں تجارت کرنے آئی ہوں ناظرین یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے امید ہے کہ آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کے ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہا پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بینڈ کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخ ویڈیو اس کے اپ ڈیٹس کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینہ چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات